بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میری ریسپی ہے فروٹ رائیفل فروٹ رائیفل بہت ہی ٹیسٹی ہے اور کھانے میں بہت ہی لاجوار ہے تو یہ بہت جلدی بن جانے والی ریسپی ہے تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی فروٹ رائیفل بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے بنانا ہے کسٹر کسٹر بنانے کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک لیٹر دودھ اور اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے گرم دودھ کو ہم نے گرم ہونے دننا ہے اور تب تک ہم کرتے ہیں اس کا ویٹ دودھ گرم ہو چکا ہے ہمارا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ چینی چینی میں نے لے لی ہے ایک کپ چھوٹے والا وہ ڈال دیں گے اور اس کو کر دیں گے مکس ایک لیٹر دودھ میں سے میں نے ایک کپ دودھ رکھ لیا تھا اس میں ہم ڈال دیں گے چار چمچ دودھ ونیلا کسٹر کے میں نے ونیلا فلیور لی ہے آپ کو اس کا بھی فلیور لے سکتے ہیں اور اس کو کر دیں گے اچھے سے مکس اچھے سے آپ نے مکس کر نا ہے اس میں گھٹلیاں نہ بنیں گھٹلیاں بیلکل بھی اچhas میں نہیں چاہیے اور اچھے اس کو اس کو مکس کر دی جانا ہے جی کسٹر ہم نے دودھ میں مکس کر لیا اور اب ہم یہ ڈالیں گے اس دودھ nome cigarettes ایک ہاتھ سے ہم کسٹر ڈالتے جائیں گے اور دوسرے ہاتھ سے ہم چھمچا لاتے جائیں گے چمچہ لاتے جائیں گے اور آستا آستا ڈالیں گے اس میں پھر گھٹلیاں نہیں بنے گی اچھے سے کسٹر کا پاورڈر مکس ہو جائے گا اس میں الحمدللہ اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے اس کا اچھے سے فلیور آجے گا کسٹر کا اور اچھے سے ہی پک جائے گا جی کسٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے الحمدللہ دیکھیں اتنا گارہ ہمیں کسٹر چاہیے اور اور اب ہم اس کو کر لیتے ہیں روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا جی کسٹر ہمارا بن چکا تھا تو آپ کر لیتے ہیں ٹرائفل کی تیاری ٹرائفل کے لیے میں نے بنائی تھی جیلی اور ایک میں نے لیا ہے مینگو فلیور اب ہم ان کے کر لیتے ہیں اچھے سے کیوب کیوب میں کٹنگ کر لیں گے ان کو جیلی بنانے کے لیے میں نے لیا تھا ایک کپ پانی اس کو اچھے سے گرم کر لیا اور پھر اس میں آدھا کپ میں نے جیلی ڈال کے مکس کر لی جب وہ مکس ہو گئی تو میں نے اس کو نکال لیا بال میں بال میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تو تھنڈا ہو جائے گی تو یہ جیلی اچھے سے آپ کی تیار ہو جائے گی الحمدللہ میں نے اس کو کٹنگ کر لیا اب ہم ان کو نکال لیں گے پلین کے کہیے اور اس کو میں نکال لیا اسے کٹنگ آپ کوئی سے بھی بیکری کا کیک لے سکتی ہیں اور اب ہمیں لیتے ہیں ایک بال بال میں ہم اسے کیک لگائیں گے پروٹ کے کس میں لگا لیا ہے بال میں اور اب اس کیک کے اوپر ہم ڈالیں گے دودھ دودھ لیں گے اور وہ ہم اس کیک کے اوپر اچھے سے پھلا دیں گے دودھ میں نے لگا دیا اچھے سے اور دودھ سے یہ ہوگا کہ ہمارا کیک بہت اچھا سوفٹ سا جوسی جوسی سا ہمارا کیک بن جائے گا اور اب میں نے یہ لیے لیے ہیں فروٹ فروٹ میں نے لیے ہیں فریش میں نے لیے کچھ بنانا سیب اور میں نے کچھ یہ لیے ہیں انگور اور آپ چاہیں تو کوئی سے بھی فروٹ لے سکتی ہیں اپنی مرضی کے لے سکتی ہیں جو آپ کو پسند ہے آپ وہ ڈالیں ایسے ہم فروٹ ڈالتے جائیں گے ان کے اوپر یہ فروٹ میں نے ڈال دی گے اور اب ہم ڈال دیں گے جیلی جیلی جو ہم نے کیوک میں کٹنگ کی تھی وہ ہم ڈالتے جائیں گے جیلی میں نے اچھے سے لگا لی ہے الحمدللہ اور اب ہم لیں گے کسٹر یہ کسٹر ہمارا اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ڈالنی ہے فریش کریم فریش کریم میں نے لی ہے سو ایمل وہ ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو کر دیں گے مکس جی کسٹر ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے یہ جو ہم نے ٹرائفل تیار کی ہے اب ہم کسٹر سارا اس پہ ڈالتے جائیں گے جی کسٹر میں نے سارا ڈال دیا اور اب ہم اس کی کر دیں گے گارنش گارنش کے لیے ہم نے یہ جیلی کا ایک پیس لیں گے وہ ڈال دیں گے اور یہ کچھ میں نے کیک لیا ہے اس کو باریک سا کر لیا ہے وہ ڈال دیں گے ہم کچھ ہم فریش کریم ڈال دیں گے اس کے اوپر پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا مجھے جیتے اجازت اللہ حافظ مجھے جیزی ڈال دیں گھر مع GREAT مجھے جیستے کی issimo